موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و لا قیبت للمتقین و من تبعوهم بحسان الی یوم الدین اما بعد ناظرینی کرام میں آپ کا مذبان حفظ شاہ فہد سنابلی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام گفتگو ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کے اس پروگرام میں ہم مہمان علماء کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور سماج کے اہم اور حساس موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی اس اپیسوڈ میں ہماری جو گفتگو ہوگی ایک اہم اور سلکتے ہوئے موضوع پر ہوگی اور وہ موضوع ہے مکاتب کی اہمیت و ضرورت اور موجودہ صورتحال ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مکاتب یہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں یہ ننھے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ بچوں کا ذہن خالی ہوتا ہے صحیح اور دین کی بنیادی تعلیمات کو ان کے ذہن و دماغ میں بٹھانا ان کی تربیت کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق کئی اہم باتیں آپ کے سامنے ہوں گی اور اس کو درپیش جو مسائل ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی الحمدللہ آج کی اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شیخ عبد الحسیب مدینی حفظ اللہ تشریف فرما ہے آپ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے فارغ تحصیل ہیں اور دعوت و ارشاد سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور آپ قلیت الحدیث بنگلور میں اپنی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں شیخ میں ناظرین کی طرف سے اور اپنی جانب سے بھی آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ نے ہمیں وقت دیا شیخ آج کی اس پروگرام میں جو ہماری گفتگو ہوگی وہ مکاتب کی اہمیت و ضرورت اور موجودہ صورتحال پر ہوگی تو ہم یہ چاہیں گے کہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بات آئے کہ مکاتب مدارس اور اسکول یہ عام طور پر تین جگہوں پر جو ہے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو یہ مکاتب مدارس اور جو اسکول ہیں ان میں بنیادی فرق کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتب مدرسہ اور اسکول ایک اعتبار سے تینوں ایک ہیں کہ تینوں جگہ تعلیم کا کام ہوتا ہے سب جگہ تعلیم دی جاتی ہے تینوں جگہ تعلیم کا احتمام ہوتا ہے اس اعتبار سے ایک ہیں البتہ اسکول کے مقابلے میں مدرسہ اور مکتب کو شاید اگر فرق کرنے کے لئے کہا جائے تو یوں فرق کیا جا سکتا ہے کہ یہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی پیش نظر ہوتی مدرسہ اور مکتب میں جبکہ اسکولوں میں عام طور پر تعلیم کی حد تک ہی توجہ دی جا سکتی نہیں تربیت وہاں بھی ہو سکتی ہے لیکن اس مرحلے میں کیونکہ بچوں کے عمر کچھی ہوتی ہے تربیت زیادہ کارگر ثابت ہوگی میں اصل میں اس فرق کو سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی فرق جو ہے زیادہ نظر نہیں آتا جب تک آپ اس کو اس کے خاص پس منظر میں لے کرنا جائے تو ابتدائن یہ بات ہوتی ہے کہ ایک مکتب ایک مدرسہ چونکہ دین سے جڑے نظر آتے ہیں تو اس میں تربیت کا انصر غالب رہتا ہے تعلیم کے ساتھ تربیت جڑی رہتی ہے اور اسکول کی تعلیم کے ساتھ صرف جو ہے تعلیم قابلیت بنانے کی بات دین سے عام طور پر جوڑا نہیں جاتا تو اس لئے تربیت کی بات اس فرق میں نہیں آتی میں اس پہلو کو سامنے لانا چاہ رہا ہوں لیکن حقیقت میں اگر ہم فرق کرنا چاہیں مکتب کیا ہے مدرسہ کیا ہے اسکول کیا ہے تو ہم وہاں جو چیز دی جاتی ہے اس کو پہلے پہشانیں اور پھر اس کے بعد سماج کی کونسی ضرورت کس سے پوری ہو رہی ہے یہ دو چیزیں یعنی وہاں کیا چیز دی جاتی ہے اور اس چیز کے ملنے سے سماج کی کونسی ضرورت پوری ہو رہی ہے یہ پہلو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں مکتب میں مدرسے میں اور اسکول میں فرق کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی ہم شروع کرتے ہیں اسکول سے اسکول میں کیا ہوتی ہے ابتدا میں بچے کو زبان سکھائی جاتی ہے کوئی بھی زبان اردو یا جو ہے انگریزی یا مقامی جو زبانیں ہوتی ہیں علاقائی زبانیں ان کو سکھائے جاتا ہے اور یہ لکھنا پڑھنا بولنا یہ ان کو سکھائے جاتا ہے ابتدا میں ہوتا ہے کہ ان کو زبانیں سکھائی جاتی ہیں اور پھر ان زبانوں کے توسط سے مختلف فنون سکھائے جاتے ہیں ایک مرحلے تک ایک جیسی تعلیم ہوتی ہے اور ایک مرحلے کے بعد میں پھر ان کا تخصص ہو جاتا ہے ان کا اپنا میدان ہو جاتا ہے کوئی طب کے میدان میں جاتا ہے کوئی انجینئرنگ کے شعبے میں جاتا ہے کوئی آدمی آرٹ کے میدان میں مختلف میدانوں میں جاتا ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے آدمی کو فنون اور مختلف جو علوم ہیں ان میں ماہر بنانے کا کام ہوتا ہے اسکولوں میں اور انہی اسکولوں کے پروردہ پھر آگے جا کر حکومتی اداروں میں بھی آتے ہیں حکومتی ذمہ داریوں پر بھی آتے ہیں مختلف قسم کے سماج کے اندر جو میدان ہیں ان میدانوں میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ای 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 تک کی بات ہو یا ای پی ای 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 کی بات ہو یا جو ہے ان دونوں سے ہٹ کر بھی مختلف کمپنی گورنمنٹ کے مختلف شعبہ جات میں نوکریوں پر بحال ہونے کی بات ہو یہ ساری چیزیں عام طور پر اسکولوں سے یہ ایک مقاصد پورے ہو رہے ہیں یہ ایک ذہن ہمارے سامنے ہے اس کے مقابلے میں مدرسے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مدرسے سے متعلق بات صحیح ہے کہ مدرسہ لوگوں کو عالم دین بناتا ہے لڑکوں کو یا اگر لڑکیوں کا بھی ہو تو ان کو عالمہ یا عالم دین بناتا ہے اور عالم دین کا بنیادی کام کیا ہے ویسے تو بنیادی کام یہی سمجھا جاتا ہے کہ امت کی دینی رہنمائی کرنے والے لوگ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے حالانکہ ہمارا موضوع نہیں لیکن میں اشارہ کر دوں کہ مدارس کی تعلیم بھی اس وقت ملک کے حالات جیسے کچھ ہیں اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے تناظر میں یہ مدرسے جہاں دینی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں وہیں اسکولوں کی کمی کو بھی پورا کر رہے ہیں یہ مدرسے کئی ایک جگہ پر یہی مدرسے بچوں کو بچیوں کو بنیادی تعلیم دینے کا ذریعہ ہے ان کے علاوہ کوئی اور معقول یا میاری ذریعہ نہیں رہ گیا ہے تو مدرسوں کا اگر ہم دیکھنا چاہے تو اصل ان کی شناخت یہ ہے کہ یہ آپ کو عالم دین فراہم کرتے ہیں اب یہ عالم دین دو درجوں میں ہوں گے ایک تو یہ کہ جسے ہم عالمیت کے شعبے تک کی تعلیم کہتے ہیں یا فضیلت کے مرحلے تک کی تعلیم کہتے ہیں اس مرحلے تک کی تعلیم حاصل کرنے والے جو مدارس کے فارغین ہوتے ہیں ان کا کام مسجد کی امامت مسجد کے اندر خطابت مدرسوں کے اندر درس و تدریس یا دینی خدمات سے جڑے رہ کر بنیادی دینی مسائل کو حل کرنا ہے یعنی ایک عام مسلمان کی روز مرہ کی جو ضرورتیں ہوتیں دینی ضرورتیں ان دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کی اہلیت اور قابلیت اس مدرسے کے فارغ کے اندر ہوتی ہے مدرسے کے جو فارغین ہوتے ہیں عالم فازل جو بن کر آتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کی بنیادی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل ہوتے ہیں سماج کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی ان کے اندر قابلیت ہوتی ہے یعنی تعلیم ان تینوں جگہ پر ہوتی ہے لیکن مدرسوں سے عالم اور فازل اور لوگوں کے دعوت و ارشاد کیلئے تیار کر آتے ہیں ایسے افراد آپ کو یہاں سے ملتے ہیں جو سماج کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے مطلوب ہیں وہ افراد یہاں سے ملتے ہیں اسکول سے اسکول سے ہوتا یہ ہے کہ اسکول سے آپ کو وہ صلاحیتیں ملتی ہیں عام طور پر جو سماج کے مختلف ذمہ داریوں کو اٹھانے والے لوگ وہاں سے فراہم ہوتے ہیں مختلف فرون کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں یہ ہے اب یہاں میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اس میں مداری اس میں پھر زرہ اونچے درجے کے مداری جس کو ہم تخصص کا مرحلہ کہیں مختلف اداروں میں افتا کا شعبہ ہے شعبہ افتا ہے مختلف لوگوں میں فن تفسیر کے اندر تخصص ہے کلیت الشریع قائم ہے کلیت الحدیث خود ہے جیسے ہم نے کہا اور بھی ہیں ہمارا اپنا اکیلہ نہیں کافی ادارے ہیں تو یہ جو ادارے ہیں ہندوستان کے اندر برہ صغیر کے اندر ان اداروں سے پڑھنے والے یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ علماء میں پھر ممتاز درجے کے علماء ہوتے ہیں جیسے کوئی ام بی بی ایس کرنے کے بعد پھر تخصص کر کے کوئی ام ڈی بنتا ہے کوئی جو اور آگے بڑھ کر سرجن بنتا ہے جو بھی لوگوں کے اپنے تخصصات ہوتے ہیں ایسے دین کے معاملے میں بھی یہ لوگ متخصصین اسپیشلسٹ بنتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مدرسے سے یہاں سے وہاں تک چلنے والی جو بھی کاروائیاں ان کا بنیادی مقصد ہے دینی ضرورتوں کو پورا کرنا ہاں یہ دینی ضرورتیں پھر پورے سماج کو فائدہ پہنچاتی ہیں کہ یہاں سے تربیت یافتہ لوگ پھر سارے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور سارے لوگوں کو سماج کا ایک بہتر انسان بناتے ہیں یہ مدارس کے فارغین یہ پھر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں مساجد کے ذریعے مدارس کے ذریعے بلکہ بہت سارے فارغین یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں وہاں کرتے ہیں بہت سارے فارغین سکولوں میں جاتے ہیں وہاں کرتے ہیں بہت سارے فارغین سماج کی جو مختلف تنظیمیں ہیں رفاہی تنظیمیں یا دوسری قسم کی تنظیمیں ان تنظیموں سے جوڑ کر لیکن ان مدارس کے فارغین کا جو کردار ہوتا ہے بظاہر یہ دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے نکلتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا دین اسلام ساری دنیا کے مسائل کو لیے ہوئے سموئے ہوئے ہیں تو یہ ساری جگہ اپنا کردار ادا کرنے لگتے ہیں تو پھر پورا سماج اس سے مستفید ہوتا ہے اور یہی سے آپ سمجھ لیجئے کہ مدرسہ سماج کی کتنی بڑی ضرورت ہے اب بات آتی ہے ہماری مکاتب کی طرف ہم آتے ہیں جو کہ ہمارا اپنا اصل مقصد ہے مکتب ہم اس کو ابتدائی مدرسہ کہیں یا ہم اس کو بہت سارے مقامات پر انجمن کہتے ہیں یہ جو مکتب یا ابتدائی مدرسہ ہے یہ ماں کی گود کے بعد سب سے پہلا باقاعدہ مدرسہ ہے یہ مکاتب ان کا مقصد کیا ہے ان کا بنیادی مقصد ہے ایک بچے کو ایک بچی کو ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو جو کم عمر ہیں ابھی ابھی ان کے ذہن جو ہے نوخیز ہیں ابھی بالکل وہ سمجھیے کہ دنیا کے اندر قدم رکھ رہے ہیں ابھی ان کو معاملات کی سمجھ بوج ابھی آ رہی ہے سمجھ بوج کی ابھی ابتداء ہے ایسے موقع پر ان کو ان کے رب سے واقف کروانا رب کی معرفت دینا ان کو ان کے نبی سے واقف کروانا نبی کی معرفت دینا ان کو ان کے دین سے واقف کروانا دین اسلام کی پہچان دینا اور مختصر الفاظ میں ان کو یہ کہیں ان کو بامقصد زندگی ان کی زندگی کے مقصد سے واقف کروانا یہ باتیں بڑی ہیں لیکن یہ بڑی باتیں چھوٹے ذہن میں بہت آسانی سے داخل کرنے کا نام مکتب کی تعلیم ہے یہ جو تعلیم ہے یہ تعلیم جو ہے یہ پوری زندگی کی ضرورت ہے اللہ رکھے تو کوئی سو سال جئے اور اللہ تعالیٰ کسی کا وقت مختصر کرے تو ساٹھ سال یا اور مختصر ہو کے کہیں کبھی بھی جا سکتے ہیں لیکن جتنی زندگی وہ اس دنیا میں گزارتا ہے اس پوری زندگی کی ضرورت ہیں یہ باتیں یعنی بیسی بنیاد یہ بنیاد ہیں پوری ساری بقیہ زندگی کے لیے اس مرحلے میں ایک بچے کو اسلام کا تعارف اور اسلام سے متعارف کروانے کے بعد ایک مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں کن باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مکتب میں بتائی جاتے ہیں اجشک ایک چیز یہ ہے کہ اگر مکتب کی تعلیم کمزور ہو تو مکتب سے پڑھنے کے بعد ہی لوگ آگے پڑھتے ہیں تو اگر یہ تعلیم کمزور ہو یہاں پر بیس یہ کمزور ہو تو آگے تو بہت دشواری ہوتی ہوگی یہ ایک مسئلہ ہے مکتب کی تعلیم سے کیا آگے کے مرحلے میں دشواریاں ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کبھی جو مشکلات کا سامنا ہو لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکتب کی تعلیم سرے سے ملی ہی نہیں ہے یا کمزور ہوئی ہے لیکن پھر بھی آدمی مضبوط تعلیم علم بن سکتا ہے یہ اس پر جو ہے موقوف ہے نہیں اصل میں جو مکتب میں جو بچوں کی عمر ہوتی ہے وہ کچھی ہوتی ہے اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے اور جذبہ پیدا کیا جائے تو آگے چونکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑی آسانی ہوگی تعلیم کا جہاں تک مسئلہ ہے اس تعلیم کے لیے بچوں کی عمر ہم مکتب میں عام طور پر کس عمر میں بھیجتے ہیں بچے کو عام طور پر سمجھئے کہ چار سے پانچ سال کی عمر میں بھیجنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بچہ چھ سات سال تک مکتب سے جوڑا رہتا ہے اور کم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ایک لمبی مدت تک مکتب سے جوڑا رہے لیکن اگر پانچ چھ سال کے بعد بھی اگر آپ بچے کے ساتھ شروعات کرتے ہیں مکتب کے بغیر یا مکتب کی کمزور تعلیم کے بغیر بھی تب بھی بچے کے اندر بڑی اچھی مضبوط بنیادوں پر تعلیم کا احتمام ہو سکتا ہے یعنی یہ ذہن کہ اگر مکتب کمزور ہوا تو پھر پوری طریقے سے متاثر ہو جائیں گے یہ ضروری نہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر ترتیب یہی ہے کہ مکتب مکتب کی بنیاد پر مدرسہ مدرسے کی بنیاد پر آئندہ تخصص تو پھر ظاہر بات ہے پہلی اینٹ اگر تیڑی رکھی جائے گی تو آخر تک نقصان جا سکتا ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر کسی کی مکتب کی تعلیم کمزور ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اب میں اچھا تعلیم نہیں بن سکتا یا والدین یہ سمجھ لیں کہ میرے بچے کی تعلیم اب اچھی نہیں ہو سکتی یہ ذہن نہ بننے پا ہے بس وہ میں چاہتا ہوں اپنی جواب سے تو میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ جو مکتب کا مرحلہ ہے اس مکتب کے مرحلے میں ایک مسلمان کو مسلمان کی شناخت اور پہچان دی جاتی ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو تمہیں جو ہے تمہارے رب کی معارفت ہونی چاہیے کس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے تو وہ کون ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو قرآن کی صورتیں حفظ کروائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ بچے کو دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں اس کے ساتھ طہارت وضو نماز وغیرہ کی بنیادی باتیں اس کو جو ہے اسی مکتب کے ذریعے ملتی ہیں اسکول مدرسہ اور مکتب کا فرق کیا ہے اس لیے کہ ہمارے اپنے جو ناظرین ہیں ہماری اپنی جو سامیات ہیں سننے والے خواتین ہیں ان کے سامنے یہ فرق واضح رہنا چاہیے کہ مکتب اس سے کچھ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں جو وہی سے حاصل ہوں گے مداریس ہیں ان سے کچھ مقاصد جڑے ہیں جو وہی سے حاصل ہوں گے اور اسکولوں سے کچھ مقاصد جڑے ہوئے ہیں جو وہی سے حاصل ہوں گے ان میں سے کوئی ایک تعلیم دے کر اگر والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ دے دیا ہے تو بسہ اوقات غلطی کر سکتے ہیں انہیں تینوں کی اپنی ضرورت ہے حلیک کی اپنی جگہ پر ضرورت ہے اور ایک بچے کو تعلیم دینے سے پہلے والدین کو اور سماج کے ذمہ دار لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کہاں سے سماج کی کونسی ضرورت پوری کی جا رہی ہے تو اسی تناظر میں میں اصل میں یہ فرق بتا رہا تھا کہ مکتب میں ایک بچے کو ایک مسلمان لڑکے اور لڑکی کو بنیادی طور پر اس کی زندگی کا مقصد اور اس کی زندگی جینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور اس طریقے کو کہاں سے وہ پا سکتا ہے یہ ساری باتیں ایک تو ابتداءن پریکٹیکل انداز میں عملی مشک کی شکل میں شروع کی جاتی ہیں پھر بہت ساری چیزیں یاد کروا دی جاتی ہیں اور تھوڑی بہت چیزیں سمجھائی بھی جاتی ہیں اس لیے کہ اس عمر کا تقاضہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ بڑی باتیں بھی نہیں ہو سکتی ہیں بہت زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالا جا سکتا اور نہ ہی ایک ہی انداز میں ان کو پڑھایا جا سکتا ہے بنیادی طور پر بچوں کی عمر ان کی ضرورت اور ان کے اپنے حالات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ایک اچھا مسلمان بننے والی تعلیم مکتب میں دی جاتی ہے مدرسوں کے ذریعے ہم اور آپ دینی ضرورتیں سماج کی جملہ دینی ضرورتیں پوری کرنے والے ایک ایسے قابل افراد کی ٹیم نکالنا چاہتے ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں اور اس کے بعد اسکولوں کی جہاں تک بات ہے تو اسکولوں کا میدان تو بہت وسیع ہے تو یہ تین الگ الگ انسٹیٹوشنز ہیں تینوں کے مقاصد الگ ہیں اور تینوں کے فوائد بھی سماج کے اندر الگ الگ انداز میں نقل جی جزاک اللہ شکر آپ نے یہ بات رکھی کہ بچوں کی عمر چونکہ کم ہوتی ہے تو دینی تعلیم و تربیت کا بڑا اچھا موقع ہوتا زریعہ ہوتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے مکتب کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو جائے کہ بچوں کے لئے کتنا ضروری ہے کتنا اہم ہے چونکہ جب اہمیت دل میں ہوگی تو انشاءاللہ ناظرین اس کی طرف توجہ دیں گے جہاں تک مکتب کی اہمیت کی بات ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے سماج کو مدرسوں سے زیادہ مکاتب کی ضرورت ہے مدرسوں سے زیادہ مکاتب کی ضرورت ہے آپ یہ بات دیکھیں مدرسہ جا کر عالم بننا اور عالم بن کر دینی ذمہ داریوں کو نبانا یہ فرض کفایہ ہے یہ فرض کفایہ ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ امت کا ایک طبقہ ایک جماعت اگر اس ذمہ داری کو سنبھال لے تو پوری امت پر سے یہ فرض ساقت ہو جائے گا لیکن مکتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے یہ فرض عین کے درجے کی تعلیم یعنی ہر مسلمان کو یہ باتیں سیکھنا ضروری ہے یعنی یہ مدرسے کے تعلیم ہر ایک کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن مکتب کے تعلیم ہر ایک کے لئے ضروری ہے فرض عین کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ علم حاصل نہ کرے اللہ تعالی کے پاس وہ بندہ گنہگار شمار کیا جائے گی ضروری نہیں کہ مکتب میں تعلیم حاصل کرے میں بتانا چاہتا ہوں مکتب کے مرحلے کی جو تعلیم ہے جو مرحلے کی تعلیم ہے وہ تعلیم فرض عین ہے آپ کوئی آدمی اگر اس کو یوں سمجھ لے کہ جس نے مکتب نہیں پڑھا اس نے گناہ کیا ہے تو یہ غلط ہے لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ مکتب کے مرحلے میں جو تعلیم ملتی ہے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم اگر کسی بندے کے پاس نہیں وہ علم نہیں ہے تو وہ بندہ اللہ کے پاس گنہگار شمار کیا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضتن على کل مسلم ہر مسلمان پر علم کا حصول فرض ہے بعض اہل علم نے اس حدیث کو حسند قرار دیا بعض اہل علم نے اس حدیث کو حسند قرار دیا تو یہ علم کی وہ مقدار ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے کیوں دیکھیں ایک بات یاد رکھی میں نے جیسے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے یہ فرض عائن ہے اسی بات کو میں دوسرے الفاظ میں یوں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ سماج کی خدمت کے لیے کچھ لوگوں کو عالم دین بنائیں جو پوری امت کی خدمت کر سکیں یہ جیسی آپ کی ذمہ داری ہے اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو بنیادی تعلیم ہیں ہر مسلمان کو دے تاکہ وہ مسلمان کے حصے سے با حیات رہے آج آپ کو میں ایک بات بتاؤں آج ہمارے سماج میں جتنے مسلمان ہیں اور ہمارے سامعین ہمارے ناظرین میں سے اور ہماری خواتین میں سے جو بھی ہیں وہ خود بھی یہ بات جانتی ہیں ان میں کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جن کی آج بھی نماز اسی مکتب کے دور کی یا اسی عمر کی تعلیم و تربیت کی مرہون منت ہے یعنی انہوں نے اس عمر میں چاہے اپنے والدین سے پڑھا ہو یا بستی محلے کی کسی خاتون سے یا کسی استاز سے پڑھ لیا ہو یا باقاعدہ مکتب میں تعلیم حاصل کی ہو جیسے بھی اس مرحلے میں جو تعلیم حاصل کی بہت سارے لوگ ساٹھ سال ستر سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں آج بھی ان کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کا دار و مدار اسی پر ہے یعنی جو صورتیں انہوں نے اس وقت یاد کی تھی آج وہی ان کو یاد ہیں جو دعائیں انہوں نے اس وقت یاد کی تھی وہی دعائیں آج ان کے ساتھ ہیں جو آداب انہوں نے اس وقت وہاں سیکھے تھے وہی بنیاد ہیں اس سے آگے اگر کسی نے سیکھا ہو تو الحمدللہ ورنہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ ایک اسلامی زندگی گزار رہے ہیں اگر وہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہیں زندگی گزار رہے ہیں اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہو رہے ہیں تو اس تعلیم کا دار و مدار اسی مکتب کی تعلیم پر ہے تو مکتب کی تعلیم اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر اگر بات کی جائے تو بات بہت دور تک جا سکتی ہے میں آپ کے سامنے ایک کام کرتا ہوں نکات کی شکل میں ایک دو تین کچھ مراحل کچھ نکات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں آپ ان کی روشنی میں اندازہ لگا لیجئے کہ مکتب کی تعلیم کس حد تک ضروری ہے سب سے پہلے ایک بات یہ دیکھیں کہ عام مسلمانوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا حقیقت میں یہی ذریعہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے اور یہ ہم کہتے ہیں اور یہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں لیکن کیا سچ مچ ہمارے دور کی مائیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے واقعی معنوں میں پہلا مدرسہ ثابت ہو رہی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں الحمدللہ ہماری اپنی سامعات میں سے ہماری سننے والی خواتین میں سے ایک اچھی تعداد ایسی ہے جو اپنے بچوں کی دینی تعلیم تربیت کا احتمام کر رہی ہے لیکن آپ پورے سماج کی بات کیجئے موجود مثالوں کی بات نہ کیجئے پورے سماج کی بات کیجئے اور پورے سماج کا مطلب ہوا جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے سمجھتا ہم اس کی بات کر رہے ہیں چاہے وہ کسی سلم علاقے میں رہتا ہو یا کوئی بہت پوش علاقے میں رہتا ہو کوئی بہت بڑا مالدار آدمی ہو یا انتیاد درجہ کا غریب آدمی ہو بہت زیادہ پڑا لکھا آدمی ہو یا پھر یہ کہ انپڑ قسم کا آدمی ہو وہ مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا پھر تعلیم یافتہ کہیں نوکر پیشہ انسان آپ مسلم سماج کو ذہن میں رکھ کر بات کیجئے اور اس کو ذہن میں رکھ کر دیکھیں اس سوال کا جواب دیجئے ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے کیا ہماری ماں کی گود واقعی معنوں میں ہمارے بچوں کے لئے مدرسے کا کردار ادا کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ہے اللہ کا کرم ہے لیکن جو ہونا ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی بعض خواتین ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے خیر و برکت کے ساتھ رکھے ان کو لیکن بڑی تعداد ایسی خواتین کی ہے جو بچے کو وہ بنیادی مدرسے کی تعلیم نہیں دے پا رہی ہیں تو ایسی صورت میں اب اس بچے کو تعلیم کہاں ملے گی سوال یہ ہے ہمارا اصل میں اس بچے کو تعلیم کہاں ملے گی ظاہر بات ہے انہی مکاتب سے ملے گی اسی لئے بہت سارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اسکول کے حوالے کر دیا تو بچے کی دنیا کی تعلیم ہو گئی بچے کو مدرسہ یا مکتب کے حوالے کر دیا تو اس کی دین کی تعلیم ہو گئی یہ ہے ہمارے سماج کی سوچ ہمارے سماج میں ایسے افراد ہیں جو یہ سمجھ دیں کہ ہم اگر اپنے بچے کو مکتب میں بھیج دیں گے یا مدرسے میں بھیج دیں گے تو اس کی پوری دینی تعلیم کا انتظام ہو جائے گا اب ایسا سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے یا الگ بحث ہم اس پر نہیں جانا چاہتے لیکن یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ سامنے آتا ہے ہمارے کہ ان مکاتب کے ذریعے یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے ہمارے سماج کی کہ سماج کے بچوں کو ان کی زندگی کا مقصد انہی مکاتب کے ذریعے دیا جا رہا ہے یہ سب سے پہلا اور نمائن پہلو ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مکتب کی ضرورت کیوں ہے اور مکتب کی اہمیت سماج میں کتنی ہے یہ سب سے پہلا ذریعہ جو مجھ کو اور آپ کو بتاتا ہے میرے خیال میں میری بات بہت واضح ہے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات جی ہم چلیئے میں دوسرا پہلو آپ کے سامنے لاتا ہوں ایک دوسرا پہلو جو آپ کے سامنے لاتا ہوں ہندوستان کے طول و عرض میں بڑے شہر بھی ہیں قصبے بھی ہیں چھوٹے قریے بھی ہیں اور مسلمان ہر قسم کے علاقے میں بسے ہوئے ہیں شہروں میں بھی ہیں اور قریوں میں بھی ہیں شمال سے لے کے جنوب تک کے علاقے سچائی یہ ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی اسکول ہے ہی نہیں سرے سے سرے سے اسکول کا وجود ہی نہیں اسکول نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی اسکول جانتے ہی نہیں بیچارے ان کے پاس اسکول ہے ہی نہیں یہ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ سرے سے اسکول نہیں ہے اب ایسے بچوں کی تعلیم کے نام پر تعلیم دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم نہیں تعلیم فی نفسی تعلیم اس کا ذریعہ کیا ہوگی میں آپ کو بتاؤ اور یہ بات میں ایک جائزے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے والدین بھی ایسے ہوتے ہیں ہاں والدین خود بھی نہیں پڑھا سکتے ان کو تو میں ایک جائزے کے بعد آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کئی ایسے علاقے خاص طور پر قصبہ جاد کے اندر قریوں کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ یہی مسجد کے مکاتب بچوں کو تعلیم دینے کا ذریعہ ہے اس ضرورت کو پورا کریں یعنی اس بنیادی ضرورت کو تعلیم جو بچوں کی ضرورت ہے اس تعلیم کا ذریعہ صرف یہی مکتب ہے وہاں نہ کوئی اسکول ہے نہ کوئی بڑا مدرسہ ہے یہ مسجد کے تابعی ایک مکتب جو چلتا ہے مسجد سے جڑا ہوا جو ایک مکتب چل رہا ہوتا ہے یہی مکتب تعلیم دیتا ہے بلکہ اس ملک کی آپ کو میں خبر دوں تو آپ حیران ہوں گے شاید یا میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے لئے کوئی حیران کن بات بھی نہیں کئی ایسی بستیاں قریے ہیں جہاں یہ مکتب جو کہ دراصل مسلم بچوں کی تعلیم کے لئے قائم ہوتے ہیں اس بستی میں کوئی اور اسکول نہیں ہے تو وہاں کی غیر مسلم آبادی سے تعلق رکھنے والے بچوں کی تعلیم کا بھی بس یہی ایک ذریعہ ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارے مکاتب ہیں جن کو ہم مکتب کہہ رہے ہیں تو مکتب کی اہمیت کا دوسرا پہلو یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں کی بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بس یہی ہیں تعلیم کے نام پر ان کو بس یہی چیزیں ملتی ہیں نہ وہاں کوئی اسکول ہے نہ وہاں کوئی مدرسہ ہے اور نہ تعلیم دینے کے قابل والدین ہی موجود ہیں افراد ہی موجود ہیں نہ کوئی خارجی کوئی ٹوشن کا تصور ہے کوئی چیز نہیں ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے مکتب کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھیں کہ دین کی بنیادی تعلیمات جو ہیں یہیں سے ملتی ہیں ان کی دینی تربیت یہیں سے ہوتی ہے بہت سارے والدین بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تربیت کا وہ تصور نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایسے انتظامات نہیں ہوتے ہیں کہ بچے اسکول میں یا مدرسے میں پڑھ سکیں تو دین کی جو بنیادی تعلیمات جو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور خاص طور سے بچپن کے اس مرحلے میں ان کو دیا جانا چاہیے وہ یہیں سے ملتا ہے ناظرین چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ مزید گفتگو ہم دوسرے اپیسوڈ میں کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں